امارات میں ریٹائیڈ افراد کے لیے اقامہ زوابط جاری متحدہ امارات نے پچپن برس کی عمر پر ریٹائیڈ ہونے والے تارکین وطن کے لیے ریٹائیمنٹ اقامہ جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے غیر ملکیوں کی اقامے اور آمد سے متعلق عمل درامت کا آغاز تین اکتوبر دو ہزار بائیس سے کیا جائے گا اقامے کے حوالے سے نیا جامعہ نظام متعرف کرایا گیا ہے مجوزہ قانون میں غیر ملکیوں کو متدد سہولیات دی گئی ہیں ان میں ایک سہولت یہ بھی ہے کہ ریٹائیڈ غیر ملکی کو سپانسر کے بغیر اقامہ پرمٹ دیا جائے گا اس کی مدد پانچ سال ہوگی اور مقررہ شرائط کے مطابق اس میں توسی بھی ممکن ہے لاحے عمل میں ریٹائیڈ غیر ملکی کے لیے اقامے کے اجرا کی بنیادی طور پر تین شرائط رکھی گئی ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ ریٹائیڈ ہونے سے قبل درخواست گزار متحدہ عرب امارات میں یا باہر پندرہ برس امارات کی خدمت کی ہو دوسری شرط کے مطابق امارات میں ایک یا اس سے زیادہ غیر منقولہ جائے داتوں کا مالک ہو جس کی قیمت دس لاکھ درہم سے کم نہ ہو قیمت کا تخمینہ ریاست کا متعلقہ ادارہ کرے گا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ غیر منقولہ جائے دات کا مالک نہ ہو تاہم کم از کم دس لاکھ درہم تک رقم بینک میں ڈپوزٹ ہو یہ رقم ملک کے اندر بھی ہو سکتی ہے اور باہر بھی بشید یہ ہے کہ رقم اقامے کے اجرا کی تاریخ سے ساٹھ روز کے اندر امارات کے کسی مالیاتی ادارے میں منتقل کرالے یا ریٹائیڈ غیر ملکی کی سالانہ آمدنی دو لاکھ چالیس ہزار درہم سے کم نہ ہو اس حوالے سے اسے اقامے کی درخواست دینے کی تاریخ سے لے کر چھے ماہ تک کا بینک سٹیٹمنٹ پیش کرنا ہوگی تیسری شرط یہ ہے کہ اگر امارات میں اس کی جائداد بطور رہن رکھی ہوئی ہو تو رہن شدہ جائداد کی ملکیت کی شرط اس پر پوری اترتی ہو اقامے کی درخواست دیتے وقت رہن شدہ جائداد کی قیمت کم از کم دس لاکھ درہم ہو متعدار بمارات کے وفاقی ادارے برائے شناکت و قومیت و کسٹرم اپورٹ سیکیورٹی کا کہنا ہے کہ نئے ویزو کے نظام میں اہل و ایال کے اقامے کی سہولتیں بھی دی گئی ہیں واضح رہے خلیجی ممالک میں امارات پہلا ملک ہے جہاں ریٹائرڈ افراد کے لیے خصوصی اقامے کے زوابط مرتب کیے گئے ہیں ہر نیوز اپ ڈیٹ کے لیے آئی نیوز 365 کو سبسکرائب کریں اور ہماری ساتھ جڑے رہنے کے لیے آل نوٹیفیکیشن بیل کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر رہے آپ کی نظر میں